تو روس کی سینہ اور اس کی سہیوگی سینہ یوکرین میں الگ الگ طریقے سے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں اور در آرتک پرتبند کو لے کر پتین نے غصے میں ایک بڑا فیصلہ لیا ہے پتین نے یورپ کو دی جارہی گیس سپلائی پر روک لگائی ہے روس اپنے ویرودی دیشوں کو بھی نہیں گیس سپلائی کرے گا پتین کے فیصلے ایک بعد یورپیہ دیشوں میں ہر کام مچا ہوا ہے یورپین کانٹری میں کچھے تیل کی قیمتوں میں بھاری اچھال دیکھا گیا ہے لیکن ایک طرف سپلائی اور اس کے ساتھ ہی روبل میں پیمنٹ کی کڑی شرط پتین کی طرف سے رکھی جاری ہے تمام دیشوں کے لئے امریکہ اور بریٹین سمیت کئی ایروپی دیشوں کی طرف سے روس پر پرتبند لگائے جانت سے راشت پتی ولاد میر پتین غصے میں ہیں پہلے روبل میں بھکتان کے بعد تیل اور گیس کی اپورتی کے اعلان کے بعد بھی پتین کا غصہ نہیں تھما اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو روس کے خلاف ہے اسے نہیں ملے گی گیس پورے ایروپ میں گیس سپلائی نہیں کرے گا روس جاہر ہے اس خبر کے بعد تیل اور گیس کو لے کر ایروپی دیشوں میں ہڑکم بمچ گیا ہے تیل اور گیس کی کمی کی آشنگہ سے لوگ دہشت میں ہیں ایروپین کانٹری میں کچھے تیل کی قیمتوں میں جوردار اچھال دیکھنے کو ملا ہے اور گیس کے دام بھی آسمان پر پہنچ گئے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس سے کیول ایروپ کے ہی پریشانی بڑھے گی جیسے جیسے پشمی دیشوں نے روس پر آرتک پردیبند لگائے ہیں اس کا سیدھا اثر روس پر بھی پڑھ رہا ہے تیل اور گیس کی نریات پر سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے پوتین کو اس کی بھاری قیمت چکا نہیں پڑھ سکتی ہے کہا جا رہا ہے کہ اس سے انتراشتی وجان میں روس کو کرچ کی ادائیگی میں کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر